السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سونیا کی باتیں سننے والے تمام سامین کو عید بہت بہت مبارک ہو سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں کومٹس کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیکم کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے زیادہ سے زیادہ کومٹس کیا کریں تاکہ مجھے اگلا ٹاپک سمجھنے میں اور آپ کی رائے کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھنے کا موقع ملیں طرف چلتے ہیں اور آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے وکار زکا یہ ایک ایسا نام ہے جس کے بارے میں میں اپنی رائے دینا چاہتی ہوں اس شخص کے بارے میں سنیے کہ یہ وکار زکا کا ایک شو آتا ہے بول چینل پر اور یہ ایک جنون کا شو ہے جنونی بندے کا شو ہے اور جو اس میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی جنونی ہیں یہ ریالیٹی شو ہے اور وکار زکا کا جو شو ہے یہ دلوں کو حلا دینے والا شو ہے یا میری حساب سے یہ کہہ دیں کہ یہ جو شو ہے یہ سب سے گندہ اور غلیظ شو ہے جو سب پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اس کو اتنے لائکس ملتے ہیں اور لوگ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں ناظرین میرا اصل بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس بندے نے ماہی نمزان و مباری کے مہینے میں ایک پراغرام کیا اور اس شو میں اس نے لوگوں چار پانچ چھے لڑکیوں کو اس نے بٹھا لینا چیمپین کوئی شو کا اس طرح سے اس کا کوئی نام تھا کہ پانچ چھے لڑکیوں اور لڑکوں کو اکٹھا کیا اور پھر ماہی رمضان و مبارک کے بارے میں اس نے سوال کرنے شروع کیے وقار زکا جو ہے اس کا شو گندگی کا ایک ڈھیر ہے اور تمام لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالی اس گندگی کو دنیا سے ختم کر دے رمضان کا مہینہ جب آیا تو اس میں وقار زکا نے رمضان کے مطالق پوچھا کہ آپ اپنے مذہب کو سمجھے اسلام کا مقصد سمجھے وہ مذہب ہے رمضان کا لفظ کیا ہے قرآن پاک میں رمضان و مبارکہ کتنی بار ذکر آیا اور حیرانگی کی بات اس میں ہے کہ اس میں ایک لڑکی تھی اسی شو میں جو پانچ چھے لڑکیوں پارٹیسپیٹ کر رہی تھی وہ جو ایک کپل بنا دیا گیا دو لڑکی اور لڑکے کا ساتھ رکھا جس میں رابی شاہ ایک لڑکی کا نام تھا اور وہ حافظ قرآن تھی بڑے جب کی بات ہے کہ ایک حافظ قرآن تھی اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم رمضان کیوں مناتے ہیں پھر وقار ذکہ نے کہا کہ یہودی وہ بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ تقوی نہیں رکھتے ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ کا وہ ڈر نہیں رکھتے میں وقار ذکہ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس ناپاک زبان کے ساتھ تم نے اسلام کے بارے میں پوچھا اسلام کے مقصد کے بارے میں رمضان المبارک کے بارے میں قرآن پاک کے بارے میں اتنی غلیز حرکتیں کرنے کے بعد اتنے گندے کام کروانے کے بعد دنیا کے سامنے تمام لوگوں کو چیلنج کرنا کہ میں چیلنج کرتا ہوں میں یہ کرلوں گا میں وہ کرلوں گا بھائی تم کس مو سے یہ کام کیا تم نے اور وہ لانت ہے ان لڑکیوں اور لڑکوں پر جن کو رمضان کا تو کچھ علمی نہیں تھا آپ نے یقین مانے انسان کا دماغ خراب ہو گیا اس شوہ کو دیکھ کر کہ لڑکیوں اور لڑکی اتنے بےہودہ سوال اور پھر ایک آدمی آئے گا وہ آپ کو سزا دے گا اس نے پھر شوہ میں ایک لڑکے کو بلایا اور کہا اپنے چیرے پر مارو کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چیرے پر مت مارو اور گریبان مت پھوڑو جو چیرے پر مارتا ہے اور گریبان کو پھارتا ہے وہ ہم میں سے نہیں اور وقار زکا تو ہم کسی میں سے بھی نہیں اسلام کو موں میں رکھنا ہے گندی چیزیں کھانا کسی اور اس کی جب شکل پر نظر بڑھتی ہے تو یقین مانے نفرت شروع ہو جاتی ہے انسان کو اسلام میں ہم یہ بھی کہا کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں جب اس کو برا مت کہیں کھانے کی چیزوں کراہت محسوس ہو اس کو آپ الیدہ کر دیں آپ اس کو نہیں کھائیں اور اس شخص کے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ گندی اور غلی ذرکت ہے اور اتنی گندی چیزیں کہنا کہ یہ موں میں ڈالیں یہ کریں اس شو پر اس شو پر لانت ہے اور لانت ان پر ہے جو اس میں حصہ لیتے ہیں وقار زکا سے زلیل اور درندہ صفت آدمی نہیں دیکھا جو انسانی جذبات کی فکر نہیں کرتا صرف دوسروں کو زلیل کرتا ہے ان کی جذبات سے کھیلتا ہے یہ ہی نہیں یہ ایسے ویوز ڈال کر ان کو بار بار رسوہ کرتا ہے اس درندہ کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے یہ کچھ نہیں یہ تو ایک سائیکو بندہ ہے اس میں انسانیت ہی نہیں اس کی شکل کو دیکھیں نا تو اتنا انسان کو گصہ آتا ہے کہ جاہل اور بہودہ شخص ہے میری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح کندیل بلوچ کو اس بے حیائی کو دنیا سے ختم کیا اسی طرح سے وقار زکی کا بھی کسی طرح سے خاتمہ ہو جائے پیسہ پیسہ اس بندے نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا اس شو کے نسبت سے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں بہودہ شو ہے اور شو میں ایک لڑکی ہے اور کہا گیا کہ تم لڑکی کو کہا گیا کہ تم لڑکے کا مقابلہ کرو اس کے نام دیکھیں کتنا پیارا ماں باپ نے رکھا اور بے غیرت وہ ایسی لڑکی تھی اس کو کہا کہ آپ لیٹ گئے اور یہ لڑکا آپ کے اوپر کھڑا ہوگا اور میں لکھ کر دیتے ہوں یہ میں اپنی مرضی سے کروا رہی ہوں اور ان ماں باپ کو کیا حیاء نہیں آئی کیا یہ پتہ نہیں لگا کہ میری بیٹی ہے اور وہ کس مقصد میں کس جگہ پر جا رہی ہے جب آپ ایس ٹی وی پہ دیکھیں تو وہ عام پوری دنیا وہ شو کو دیکھ رہی ہے لوگ کس برباد ذہن کے ہیں جو اس شو میں ایک بغیرت اور گندگی کے ڈھیر کے پاس صرف اس لیے آتے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے زلیل ہو افسوس ہے مجھے ان بدعقلوں اور بدبختوں پر ناظرین اس شو کا بائٹ کارٹ کہنے اس شو کو کبھی بھی مت دیکھیں گندہ اور غلی شو ہے اس شو میں یقین مانیں اللہ پاک نے جتنی نعمتیں دی اللہ پاک نے جو ہمیں اتنا خوبصورت بنایا اللہ پاک نے ہمیں جو ہاتھ اور پاؤں دی ان کا یہ انسان غلط استعمال کرواتا ہے بلکل یہ انسان کہیں بھی اسلامیات کی باتیں اس نے کی اسلام کے بارے میں پوچھا اس نے خود مجھے لگتا ہے کہ چار پانچ سو دفعہ اس بندے نے خود اس چیز کو پڑا ہوگا پھر اس نے وہ سوال پوچھے پھر ایک آدمی کو کھڑا کر دیا لو جی اب جو کوئی غلطی کرے گا اس پر ماریں گے میں اس بندے سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں اللہ نے تمہیں بنایا اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا اگر بھائی تمہیں لوگ اتنا ہی پسند کرتے ہیں اتنا ہی لوگ کہتے ہیں تو اپنے ساتھ تمام لوگوں سے میں یہ اپیل کرتی ہوں کہ اگر یہ بندہ اتنا ہی صحیح ہوئے تو یہ اسلام کی طرف آتا یہ قرآن کی طرف آتا یہ نماز کی طرف آتا یہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا کہ وقار زکاہ کا شوہ لوگ دیکھتے اور دیکھتے رہ جاتے نسل در نسل صدقہ جاریہ ہوتا اور اس کو دیکھتی لیکن نہیں اس نے ایک گند پھیلایا اور گندگی کے ڈھیر میں سے اس نے اتنا زیادہ گند اپنے اوپر ڈال لیا کہ اس کی شکل سے بھی اپنے نفرت ہونے لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگر میں دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو ہدایت دے اور تمام لوگوں سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ اس کو نیک ہدایت دے اور اس کا شوک کبھی بھی مت دیکھیں یہ میری بات یاد رکھیں اگر یہ شخص صحیح ہو تو اپنے ساتھ چار چار باڈی کارٹ لے کر مت پھیرے کیونکہ یہ غلط ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو غلط چیز ہے اس نے ایک دن ختم ضرور ہونا ہے اور وہ اپنا انجام برائی کا انجام جو ہوتا ہے وہ دنیا میں اس کو سزا اس کی رب نے ضرور دینی ہے تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں اللہ حافظ